ہیلو دوستو آج کی کہانی ہے گہنے اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں امیت جیسے ہی اپنی دکان پر سے گھر آیا تو ان کی ماں سنیتہ جی نے انہیں پانی کا گلاس فکڑاتے ہوئے کہا کہ امیت تم نے اپنی ساری جمہ داریاں با خوبی نبھائی ہے اور اب تمہاری چاروں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنا گھر بتانے کے بارے میں سوچ لے اپنی ساری کی بات سنتے ہی امیت سرما گیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں میں میری کولیج میں پڑھنے والی ایک لڑکی سنیلہ کو پسند کرتا ہوں مگر وہ بات اے ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے اور وہ ایک ملٹی نیسنل کمپنی میں جواب بھی کر رہی ہے سنیلہ بہت اچھی ہے ماں بس آپ اس حسطے کے لیے انکار مت کرنا تب ہی سنیتا جی خوش ہوتے ہوئے بولی نہیں بیٹا میں انکار کیوں کروں گی وہاں اتنی اچھی جواب کرتی ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر تمہیں بھی پاریواری جمعے داریاں کے کارڑ پڑھائی نہیں چھوڑنی ہوتی تو تم بھی تو آج ایک ایسے ہی ملٹی نیسنل کمپنی میں کام کر رہے ہوتے لیکن کر بھی کیا سکتے تھے کیونکہ تمہارے پیتا کے جانے کے بعد تو گھر کی ساری جمعہ داری تمہارے اوپر آ گئی تھی اوپر سے مجھے اپنی چاروں بیٹیوں کو چندہ کھائی جاتی تھی لیکن بیٹا تم نے سب کچھ اچھے سے سنبھال لیا پیتا کی دکان کو سنبھال کر تم نے نہ کیول گھر کا خرچہ سنبھالا بلکہ اپنی بہنوں کو پڑھا لکھا کر ان کی شادی بھی کروا دی تم ٹینسن مت لو بیٹا میں جلدی ہی سنیلہ کے گھر تمہارے لیے رشتہ لے کر جاؤں گی یہ سن امیت بہت خوش ہو گیا کیونکہ سنیلہ بھی امیت سے بہت پریم کر دی تھی وہ بھی پچھلے دو سال سے اسی بات کا انتجار کر رہی تھی کہ پتہ نہیں امیت کب شادی کے لیے تیار ہوگا اور امیت کی ساری جمعہ داری پوری ہو گئی تھی اسی لیے وہ سادی کرنے کے لیے تیار تھا جلدی ہی امیت اور سنیلہ کی شادی ہو گئی دونوں پتھ کتنی ایک دوسری کے ساتھ بہت ہی پیار سے رہ دے تھے گھر میں سب کچھ بہت ہی بڑھیاں چل رہا تھا اسی بیچ رچھا بندھن کا تیوہار آیا اس بار تو امیت کی سبھی بہنیں بہت اُسساہی تھے کیونکہ بھاوی کے آنے کے بعد یا ان کا پہلا رچھا بندھن تھا سنیلہ نے بھی اپنی چاروں نندوں کی خوب آو بھگت کی اگلے دن چاروں نند اپنے اپنے سسراج جانے والی تھیں اس دن سام کو سنیلہ جب آفیس سے گھر آئی تب ان کی ساس سنیتہ جی نے کہا بہو اس بار میں سوچ رہی ہوں کہ تم اپنے چاروں نندوں کو ایک ایک تولے کی سونے کی چین بنوا دو تب ہی سنیلہ اپنی ساس کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی تو سنیتہ جی نے کہا بہو ایسے کیا دیکھ رہی ہو تم اتنا کاماتی ہو تو کیا اپنی نندوں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی ہو تب ہی سنیلہ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ممی جی میں چاروں دیدی لوگوں کے لیے کپڑے اور اپہال لے کر آئیں ہیں لیکن یہ چین وین مجھ سے نہیں ہو پائیں گے وہ ایسے بھی سونے کے بھاوک اتنے بڑھتے جا رہے ہیں ایسے سمعے میں اتنا سارا سونا میں نہیں کھری سکتی بہو نے بینا کسی لاگ لپیٹ کے جب یہ سیدھا سیدھا کہ دیا تو سنیتہ جی نے کہنے لگی کہ بہو تمہاری اتنی حمد کیسے ہوئی کہ تم نے میری بات کو کٹ دیا تب ہی سنیتہ جی سنیلہ کو دھمکا کر وہاں سے چلی گئی کہ تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو پھر تیرے لیے ٹھیک نہیں ہوگا سنیلہ بہت پریسان ہو گئی کیونکہ وہ سکرال میں سبھی کا بہت سممان کرتی تھی وہ سوچنے لگی کہ ویسے بھی سونا آج کل کتنا مہگا ہو گیا ہے ایسے میں تو میرا پورا بجٹ ہی گڑھ بڑھا جائے گا مجھے اس بارے میں امیس سے بات کرنی ہوگی سایدھا ممی جی کو سمجھا سکیں یہ سب سوچتے ہوئے سبجیاں کاٹ رہی تھی تب ہی ان کی بڑی نند وہاں آئیں اور کہنے لگی لاؤ بھا بھی میں آپ کی مدد کروا دیتی ہوں سنیلہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھلو تھی کیونکہ جب سے ان کی چاروں نندے وہاں آئی تھی تب سے ہی ہر سمئے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لئے رسوئی میں آئی جاتی تھی سنیلہ نے ایک دو بار منع بھی کیا تھا لیکن گھر میں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو بہو کو بھی مدد لینی ہی پڑتی ہے اسی لئے سنیلہ بھی اپنی نندوں کی مدد سے کھانا آرام سے بنا لیا کر دی تھی ویسے بھی آفیس سے آنے کے بعد اگر گھر کے کام میں مدد مل جائے تو اس سے بڑھیاں بات اور کیا ہو سکتی تھی کھانا بننی کے بعد سنیلہ بھی بڑی دیر آرام کرنے کے لئے اپنے کمرے میں چلی گئی ادھر سنیتا جی بہت خوص ہو رہی تھی کہ بہو کو کسی بھی طرح سے میری بیٹیوں کو سونے کی چین بنوا کر دینی ہی پڑے گی تب ہی ان کے چارے بیٹیاں ان کے پاس آئیں ان کی دوسرے نمبر کی بیٹی ان سے بہت پیار کرتی تھی وہاں ان کی گود میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ ماں تم ہمیں اتنا پیار کرتی ہو اور بھابی بھی ہم سے بہت لگاؤ رکھتی ہے تو پھر تم نے بھابی سے ہمارے لئے ایک ایک تولے کی سونے کی چین کے لئے مانگتے ہوئی ماں ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں سنن کر سنیتا جی کہنے لگی ارے میں نے تو تم لوگوں کے لئے سرپرائز سوچا تھا تمہیں کیسے پتا چلا ان سب کا تب ہی ان کی بڑی بیٹی کہنے لگی کہ ماں تم بھابی سے کہہ رہے تھی تب میں نے آپ کی بات سن لی تھی میں نے سب سن لیا تھا ماں کہ تم بھابی کو ہمیں سونا دینے کے لئے مجبور کر رہے تھی تب ہی سنیتا جی مکھراتے ہوئے بولیں بیٹی میں کیا تم لوگوں کا برا چاہتی ہوں میں تو بس تمہاری بھلائی کے لئے سوچ رہی ہوں کہ آگے سونے کے دام بڑھتے ہی جا رہی ہیں پھر آپ کو کوئی سونا ونا نہیں دینا جب تک میں بیٹھی ہوں تب تک کچھ دلا دیتی ہوں آگے چل کر تمہارے بچوں کے کام آئے گا لیکن دیکھنا تم لوگ چنتہ مت کرو میں بہت سے کسی بھی طرح تم لوگوں کو ایک ایک تولہ سونا دلوا کر ہی رہی ہوں یہ سننکہ سنیتا جی کی چاروں بیٹیا سنیتا جی سے کہنے لگی بھر سے اور بھائی بھاہی سے رشتہ ہمیشہ جڑا رہے ماں بھاہی بہت اچھی ہے اور بہت پیار سے ہمارے ساتھ پیس آتی ہے آپ کے دباؤں میں آ کرو ہمیں ایک ایک تولہ سونا تو کیا پتہ دے دے گی لیکن ان کے دل میں ہمارے لئے وہ جگہ نہیں رہے گی جو اب تک تھی اسی لئے ہمیں سونا نہیں اپنی بھاہی کے دل میں جگہ چاہیے ماں یہ سننکہ سنیتا جی ہیران رہ گئی اور کہنے لگی کہ میں تو سوچ رہی تھی کہ میری اس بات سے تم لوگ خس ہو جاؤ گی ارے سونا لینے کے لئے منع کون کرتا ہے بیٹا ابھی بھی سمجھ ہے سوچ لو تب ہی ان کی چوتھی بیٹی کہنے لگی نہیں ماں آپ کی ایک گلت سوچ کے کارڑ ہمارے رشتوں کی دور کمجور پڑ جائے گی اور ہمیں رشتے کمجور نہیں بلکہ مجبوط بنانے ہیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد بھی مائکے سے ہمارا رشتہ ہمیشہ جڑا رہے کیونکہ رشتے ہمیشہ روپے پیسے اور اپہاروں کے کارل ہی ٹوٹتے ہیں اپنی بیٹیوں کی سوچ جان کر سنیتا جی کو بھی اپنی سوچ پر سنندگی محسوس ہونے لگی اور وہ اپنی بیٹیوں سے کہنے لگی کہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں بیٹا کہ بہو کے من میں اگر تمہارے پرتی کڑواہٹ آ گئی تو اوہ تم لوگوں کو کبھی نہیں بلائے گی میں ابھی جا کر بہت سے معافی مانگ لیتی ہوں تب ہی سنیلہ وہاں پر آ گئی اور سنیتا جی سے کہنے لگی کہ ممی جی آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اُلٹا میں تو بہت خوش ہوں کی آج آپ کے بہانے ہی سہی لیکن مجھے تو پتہ چل گیا کہ میری چاروں نندے کتنی اچھی ہیں جو میرے بارے میں اتنا سوچ رہی ہیں تب ہی چاروں نندے نے اٹھ کر اپنی بھاوی کو بلے سے لگا لیا اور اُدھر کھنیتا جی بھی نند بھاوی کا یہ پیار دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور من ہی من سوچنے لگی کہ صحیح کہا تھا میری بیٹیوں نے کہ رشتوں میں روپے پیسوں کا کوئی مول نہیں ہوتا بس رشتوں میں تو پیار اور ایک دوسرے کے لیے پرواہ ہونی چاہیے تو دوستو آپ لوگ کہانی کیسے لگی اگر پسند آئی ہوگی تو لائک کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تھینکی